سلام علیکم تمام دوستے کو میجھے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستہ آج مزمبل کو کام دیا ہوئے پام آتی ہے آئی ہے آپ کا ریسیور آپ اپ ڈیٹ کر کے دیکھ لو صحیح ہے یہ وائرلیس ٹیوائیس ٹو بی اپ ڈیٹیڈ پلیس کانٹیکٹ وائرلیس ٹو روڈ سینٹر ماللہ یہ اس کی ویب سائٹ پر اس کے فرمویر اپ ڈیٹ پڑھی گی ہوگی صحیح اس کا ناؤن لوڈ کرلو سوفویر صحیح ہے پھر یہ اس کو لگاؤ اپ ڈیٹ کرو اپ ڈیٹ کرو ریسیور پہ بھی اس کو بھی اپ ڈیٹ کرو مبائل سے ہو جائے گا یا اس سے ہوگا لیپ ٹاپ سے کیمپیٹر سے ہوگا بس آئیے چلیں دیکھتے انشاءاللہ میں نے ویڈیو میں تمہاری بات ریکارڈ کر لی ہے اور میں کرلوں گا باقی بھائی سب سے پہلے تم یہ توفے لے لو یہ ہمارے امران بھائی کی طرف سے یہ انہوں نے بڑے ایک تمہیں دعاو میں بہت یاد رکھا تھا اور یہ جو ہے نا ہمارے جعوید بھائی ایک ہیں گوش ایک اور جو دوسرے جعوید بھائی ہیں ان کا گوش مالا ٹکرا ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا ہاں ہاں بلکل جو بادل یہاں پالا تھا نا اچھا 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 ان کے جانور کا گوش بھائی باقی یہ آمیر بھائی کی طرف سے آپ کا ایک یہ امانت میں نے ساری دے دی ٹھیک ہے بھائی بھولنے جانے بھائی مزمل کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا آج فارم پہ خیر آیا بھائی ویلوگ اس نے جو بنایا وہ تو آپ دیکھئے گا مارکٹ کراچی پہ باقی اپنے فارم کی ان کو مبارک بھائی بھی دیں گے اور ہمارا جو فارم ہے نا ہمارا جو بھن رہا ہے نا ہماری جگہ اس کے حوالے سے میں مٹھائی لے کر آیا بھائی مٹھائی کھائی تو نہیں تم لوگ بھائی مٹھائی مٹھائی لائیا تھا ہاں لے کر آو لے کر آو چاچہ بھی چلے گئے چاچہ دیکھیں گے چاچہ کو بولا تھا کہ چاچہ مٹھائی بھی ہے چاچہ اب چلے گئے باقی کافی لوگ آئے بھی دے تو اس لئے میں ویڈیو بھی سٹارٹ نہیں کر سکا مگر یہ ہے کہ مضامل کو رکھ کے رکھا میں نے بولا تو بھائی بسم اللہ کرتے ہیں کھولو یار کھولو کھولو یار کوئی تو کھولے فران بھائی کہ فران بھائی کہ مجھے میں ٹک نہیں کر رہا تھا فران بھائی کہ شیڈو مضامل نے دیکھا فارم جانور دیکھے مضامل نے منڈی وہاں اپسے یہ سینے ابھی انشاءاللہ میں میں کھلا ہوں انگل صحیح ہو کیمرے میں آرہا شامیر کو بھی کھلاتے اپنا ہاتھوں سے خیر ہو خیر ہو خیر ہو اور کوئی رہ تو نہیں باقی تو سب کھائے انشاءاللہ یہ کہ آپ کو جگہ بھی لے کے چلتے ہیں بلکل وہاں پہ آپ کو ایک بتاتے ہیں کہ کس طرح انشاءاللہ تیار ہوگا باقی یہ جانور آپ نے دیکھے کام کے پرانے جانوروں میں آپ نے راجہ وغیرہ بھی دیکھا اور مولا جڑ دیکھا کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا بہت دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو تو بلکل بھی فیل ہی نہیں ہوا ہوا کہ انشاءاللہ یہ دیکھ کے بڑا ایک اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ایک اور next ایک اور بڑا چیلنج آ رہا ہے بہت بڑا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن بس اللہ پاک ایسی کروا رہا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کروا رہا ہے وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اس کو روکا ہے اب آگے مزید کتنا پلتا ہے باقی بھی جانور سیٹ ہیں وہاں چلتے ہیں ابھی بھی کافی لوگ آ بھی رہے ہیں اور رابطہ بھی کر رہے ہیں تو ہم سے سب سے مہادت بھی کروں گا ٹائم لگے گا میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا بھرہا ہے یہ نانا کرتے کرتے بھی اب میں نہیں چاہ رہا بلکل ہی سر سے پانی گزرے اس سے پہلے ہی روکا ہے انشاءاللہ آپ جہاں جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کو وہاں دیکھا بھی دیتے ہیں انداز ہو جائے گا باگی کچھ بچڑے ہیں جیسے یہ بچڑا ہے پیچھے ہیرہ انگریز یہ تین کالے ابلک میں بچڑے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں چلے دوستو بھائی تھوڑا سا بس آج بادر زیادہ ہیں اندھیرہ بھی زیادہ فیل ہو رہا ہے مزمبل کو بھائی لے کر آگیں اور اپنے گھر والوں کے بعد پہلا بند ہے مزمبل جو اس جگہ پہ جانا وزمبل کرنے آیا ہے جگہ ہی دیکھی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے جنگل ہے یہی ہے کہ لیا ہے دعا کے لئے خاص طرح میں دعا کریں اچھا ہم لوگ کو شاید یہاں کی اپ ڈیٹ دیتی یہ نہیں دیتی ویسے آج یہ فل ہو جاتی یہ بھی اور آگے بھی لیکن ہم لوگوں نہیں رکھوا ہے شروع میں وہاں پہ کر رہے تھے یہاں گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ کچھ سمید نے سجسٹ کیا تو کافی اچھا ایک دروازہ ہم لوگ یہاں سوچیں جو بندہ یہ روڈ ہے یہ سینہ جگہ بھائی بہت بہترین جگہ سب سے پہلے دعا کریں گے اللہ پاک اس نے ورکت دے اور آپ کی جتنے بھی فیوچر پلان سے ہمیں کامیاب کریں اور بالکل سائی ٹریک کے اوپر اللہ پاک لے کے جائے تو باقی دل سے بہت زیادہ خوشی ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک کے کرم سے اور دیکھتے ہی دیکھتے تو جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کے پیچھے جتنی ایفرٹس ہیں جتنے سالوں کی ایک محنت ہے تو اس کے بعد پھر اللہ پاک جب اتنی محنت دیکھتا ہے اور پرخلوس امانداری سے ہو رہی ہوتی ہے اس کا صلاح بھی اللہ پاک دیکھتا ہے تو یہ سینہ ہے باقی ابھی تو جو ہے یہ ایک جنگل ہے صحیح ہے لیکن گڑاب بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے جنگل تھا اور اس کو آباد کرنے میں آپ کا ایک بہت بہت بڑا مشلس ہے بہت سارے فارماس یہ وہ یہاں پہ شوق کر رہے ہیں شوقین یہاں پہ مال پلوار ہیں ادھر 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 اس میں آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے تو اب یہ تو ایک چھوٹا سا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسے ساپ سے کتنا ٹائم لگے گا میرا سوال ہے construction کے اندر دیکھیں تقریباً جو ہے نا آپ سمجھ لو تقریباً اوکتوبر تک کی بہت پوری construction complete ہونے میں اوکتوبر تک کی بات جا رہی ہے مرنہ میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً جیسے ایک مہینہ پہلا شیڈ بننے کا میں نے اس کو ٹارگٹ دیا کہ مجھے ایک مہینے میں پہلا ایک شیڈ تیار کر کے دے دے پچاس سے ساڑھ وال کا تاکہ میں اپنا جو پہلائی کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا رہا پہلائی والا جتنا ہی مال ہے یہاں پہ کروں گا اور ابھی مضمبل آتے ہوئے رستے میں اس سے بولنا تھا یہاں پہ دہیے تو اندر وہ فرس ٹائم آیا ہے نا حالانکہ پارچمنٹ کا رستہ ہے اس فارم سے یہاں میں نے اس کو بولا یار اوزر بھی جو ہے نا کافی دور ہے وہ شہر سے دیکھے وہ پہلی جگہ لیکن وہ ایک چھوڑا سیدھا سیدھا ہے روڑ کے ساتھ چلتے رہنے لیکن پھر بھی دیکھا ہے شہر سے جو آتا ہے 35-40 منٹ لگتی ہے نا آپ کو بھی پچاس منٹ لگے لیکن کیا ہوگا آپ یوسٹ ہوگا ہے تو آپ نے کہا وہاں سے یہاں آنے میں 5 منٹ مدید ہے تو میں اتنا بڑے انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے باگے پلاننگس بات آ رہا تھا میں کہا یہاں پہ شیڈ ایسے ایسے ہاں رکھ رہا ہے ارادہ یہ ہی ہے ابھی یہ کام تھوڑا سا رگیا ہے وہ عزیز کے بھائی کی شادی تھی تو میں نے اس کو سمجھا رہا تھا اب کل میٹنگ ہے انشاءاللہ تو اس کا یہ ہی بتانے تو وہ کہہ رہا ہے اور یہ وہ ہی ہے کہ بھائی ایک long time ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کچھ time کے لئے کروا رہے ہیں تو بس اب انشاءاللہ میں زندگی تھی تو شاید زندگی بھرکہ ہی ہوگا اور انشاءاللہ کیا اندازہ ہے آپ کا کتنا مال یہاں پہ جس کا پیسے بھی ہوگی میں ابھی فیلحال ڈیڑھ سے ہوگا کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جتنے کاؤں نا اس سے چلا ہی جاتا ہے آگے اس لئے میں کم کا کہہ رہا ہوں اور کوشش یہ یہ یار اچھا مال پا لیں یہ طریقہ نہیں ہے مال لیتے رہا تھا نا ابھی جتنے اگر جگہ ہوتی آپ یقین کریں جتنے لوگ کانٹیک کرتے ہیں اگر میں کم سے کم بھی کہوں چھو چار سو مال خڑا ہو سکتا تھا پڑھائی پہ یہ دس پندرہ دن کے اندر ایت کے بعد سے اتنے لوگوں نے رابطے کی ہیں اب وہ جگہ میرے پرانے کلائنٹس سے ماشاءاللہ کچھ تو ایسے کلائنٹس ہیں جن کا ابھی ان سے صوری کیا ہوئے کہ یار ابھی رکھ جائیں جگہ صحیح سے بننے دیں پھر ہم مال آپ لے آئیے گا یہ صحیح صلح جب بن رہا ہے تو میں نے بولا اب وہ تقریباً ستہ اسی مال وہاں کھڑا ہے ہو سکتا ہے ماں پر بریڈنگ کاؤز میں میرے خیال ہے میں وہاں پر وہ صرف وہ چھوڑ کے باقی سارا پلائے گئے تقریباً پچاس آٹھ مال یہاں آئے گا پلائے گا اس کے بعد تقریباً سمجھ لیں آپ تقریباً ستہ اسی مال کی capacity انشاءاللہ نیوم انشاءاللہ بنے گی تو بس جب وہ بنے گی تو میں نے یہ سب سے کہا ہوا ہے جب بھی ویڈیو دہلے گے پلائی اوپن کر کے جو بھی ٹائٹل ہو تو آپ نے جو سب سے پہلے راپتہ کر کے بکنگ کر آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ سے ہم دیکھیں اس میں بھی آدھے تو پہلے ہی ویٹنگ لس میں ویٹنگ لس میں آدھے سے زیادہ ہیں اگر میں نے ابھی تک دے اگر دیتا نا پلائی کے اوپن کر کے دے چکا ہوتا ہے اگر بکنگ کر رہے ابھی تک میں فل ہو چکا ہوتا صحیح بات ہے میں نے اس لیے نہیں دی کیوں نہیں دیا ابھی بکنگ لے سکتا ہوں لیکن لے اس لیے نہیں رہا کہ اگر خدا نہ خاصتہ جگہ اتنی نہیں بنی اور بندے زیادہ بکنگ لے لی تو میں واپتش کا کیسے ایکسکیوز کروں گا اور یہ ہوا کہ جس نے مجھ سے پہلے رکھوایا جانور میل آیا کوئی اور آگیا وہ مسئلہ اس وجہ سے میں نے بولا بھائی ناراضگی ہو جاتی ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور صحیح باتیں بیانتا بھی لیکن ہم اس ناراضگی وغیرہ سے اور کوئی بدمجگی سے بچنے سے ہم نے بولا بھائی پہلے لو ہی نہیں بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے ہمارے پاس رسک والا ہی کروان ہی ہے وہ بھلے دو مہینے کیا چار مہینے بھی روک جائے گا وہ کروائے گا انشاءاللہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں مجھے یہی موقع ہوتا ہے لوگ جوش میں ہوتے ہیں میں نے بھلے میرے کسی بھی جاننے والے کے پاس میں تو بولنا ہوں بھولا بھی اچھے ریزلٹ ہیں لائٹیں بھی میں دیکھ رہا ہوں گلیاں اچھی ڈیزائن کریں یہ لائٹیں بھی یہ ہاف لگ گئی ہے یہ ہر تیس فیڈ پہ لگ گئی ہے یہ سول آ رہی ہے ابھی فیلال کام چلیا ہے اور ایسے ہیں کہ یہ جگہ ہے ابھی تو ساٹھ ساٹھ فٹ کی ہے لیکن اس کے بیچ میں بیچ میں ایک ایک اور مطلب ہر گیپ جہاں پہ ایک ایک اور لگے گی جتنا بنتا جائے گا انشاءاللہ لوگ کہہ رہتے ہیں روڑ دلیو ہے exactly یہ روڑ ہے یہ مہرا مٹی ہے یہ اسی سے پلین ہو جائے گا جیسے نکاسی 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 لائن بنائی ہے لائن لیکن ابھی فیلال ایسا ہے کہ اتنا خاص نہیں ہے یہ کہ ڈھلان تو اس کی کافی اچھی کہہ رہا تھے کہ یہ اس طرف ہے ہمارا بھی اتنا مسئلہ نہیں لیکن ایک میں کہہ رہا تھا کہ چار دیواری ہوگا چار دیواری اپنی جگہ لیکن کیاری کی جو جگہ ہے یہاں پہ پورے ایک جو فارمز کے راؤن میں نا وہ گھونا ہے کیا کہتے ہیں ایک گرین بینڈ اس سے بھی ایک فرق ہوتا جاہر ہے وہ گھڑا ہوگا تو پانی کی خودی بھی جگہ بناے گا اچھا یہ بتائیں آپ پہ اپنا گور ابھی کروائیں گے نا کروانا پڑے گا کیونکہ ویسے اس جگہ پہ وہ دے رہے ہیں کتنے اس پر ہوگا گہرائی یہ تو مجھے آئی ڈیا نہیں ہے ابھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کہن بھائی ہے ان کا یہ پلوٹ ہے میں ان سے پتہ کروں گا مجھے پتہ نہیں یہ سارا کام میں نے دیا اپنے بندے کو عزیز کو بھائی اچھا 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 وہ سارے چیزیں کیونکہ میرا پچھلا جب فارم ہے وہ بھی اسی نہیں سارا چیزیں کنسٹرکشن اسی کی ہے اس طرح بھی اسی سے ہی سارے معاملات کرائیں وہ اسی پہ ہے وہ ایسا بھروسے والا بندہ ہے وہ کبھی بھی کچھ مجھے والد گائیڈ نہیں کرتا کیا کہ وہ اس کے اوپر چھوڑاوا ہے کہ وہ جس نے میں کروایا ہے پانی میٹھا ہے یا کیا معاملات ملکل میٹھا ہے ملکل ایک نمبر میٹھا ہے ہاں سوری یاد آیا ہم لوگ فرسٹ جب میں یہ والا ہم آئے کچھ بھی نہیں باتا یہاں والے فارم کی ہم لوگوں نے وہ چیک کیا تھا بغائدہ میٹھا سب نے چیک کیا میٹھا پانی ہے ویسے یہ لوگ دے رہے ہیں جب آدمی لوگوں نے لائن دے رہے ہیں لیکن اس میں جو عزیز کا مشورہ کہہ رہا ہے کہ مال تمہارا زیادہ ہے تقریباً ڈیڑھ سو دو سو مال تو کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تم روزانے کی بیس پر ریلائے نہیں کر سکتے تو تمہیں اپنا سسٹم اینا الگ سے کرنا پڑھے گا میں نے بولا بلکل صحیح مشورہ ہے بلکل ایسی ہی بات ہے یہ جو گڑڈہ ہو رہا ہے یہ کیا بورنگ کے لئے یہ اصل میں یہاں پہ بور نہیں ہوا کوئی بھی بور نہیں تھا تو انہوں نے یہاں پہ گڑڈہ کر کے پانی ڈالاتا پھتروں کی کنسٹرکشن مطلعہ بانانے کے لئے یہاں پہ پانی ڈالاتا اس کو بند کر دیں گے یہ سینے باقی بس اب یہ ہی ہے فرس چکر ہو گیا انشاءاللہ دیکھ کے دیکھ کے ابھی فیلال کاٹ ہے یہ صفائی بھی کافی ہوئی یہ تو پورا جنگل تھا لیکن یہ تو دیکھیں وہ ہی میں سمیت سے بھی کہہ رہا ہوں مجھے اس جگہ کو دیکھ کے اپنی پہلی دونوں جگہ ہی ہاتھ آ رہی کیا سے کیا اللہ آج لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فام ہے اس سے بھی موری حالتوں کے جنگل تھے اب فرسٹ والے میں تو میں نے اپنے ہاتھ سے بھی کلاڑی سے جائے اور جائے نا اس کو اس ٹائم سے بہت زیادہ کرا ہے کام معاملات یہ سین ہے میں ایک وہ یاد کر رہا تھا کہ ایک وہ میموری ہماری تھی کہ ہم جو ہے نا وہ ہم نے خالی منڈی کی جب ویڈیوز بناتے تھے اور جو ہے نا صفائی ہوتی تھی تو اس کی اپ ڈیٹ دیتے تھے آج ماشاءاللہ اپنے فام کی اس پہ بھی شاول چلے گا اپ ڈیٹ آ رہی ہوگی ماشاءاللہ یہ تو ہمارے دیکھنے والوں کی محبت ہے کہ وہ اتنی خالی فام کی ویڈیوز پر آ رہا اس پہ اتنی دعایں آ رہی ہیں اتنی محبت ہے آ رہی ہیں تو بڑی خوشی ایک ہو رہی انہا کہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اب اس کو ویڈیو میں کانٹینٹ کیا ہے اگر جانور ہے ہی نہیں وہ بھی ہے نا اس میں بھی ماشاءاللہ سیکھنے کے لئے مجھے جو جو چیزوں ہیں میں ابھی یہ سمجھتا ہوں پہلے ہی ہوتا تھا یہ تو سب کوئی معلوم ہو لیکن بہت ساری چیزیں لوگوں نہیں بتا ہوتی میں نے ابھی بندے والی ویڈیو مجھے ابھی فرسو ایک فارمن ملے دیکھ کے مجھے بولا جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے بہت اچھی گائیڈ کیا عام بندے کو بہت سارے فاربرس کو بھی نہیں پتا یہ چیزیں ڈلتی ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت اچھا بہت اچھی بہت اچھی ہم تو اپنے طور پر بنا دیتے ہیں بہت سے لوگ مجھے کومنٹس میں آتا ہے یا کچھ بھی اگر رابطے کرتے ہیں فارم پہ ویڈیٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں شاید کرتے ہیں اللہ بہتر جانے وہ کہتے ہیں بھائی صرف آپ کے چینل سے ہی نا یہ سیکھ کے معاملات ہم نے بھی شروع کر رہے ہیں فارم چھلا رہے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی مجھ سے بہت ساروں نے کانٹیک کیا ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے آپ فارم کھول لیں اور میری یہ سٹریٹیجی ہے تو میں نے بھولا بھائی اگر سٹریٹیجی ہے یہ بہت غلط سٹریٹیجی ہے بچارے کے پاس ڈھائی تین لاکھ روپے انویسمنٹ تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ بھائی اس میں آپ گھر کی چھت پر چھوٹا سا چپڑا بنایں اور یہاں پر گوڑ فارم سے بسم اللہ جاتے ہیں میں نے اس کو میں نے بولا آپ کدھر کئی کرائے پہ لیں گے تو آپ کے پاس چھ مہینے کی تنخواہ چھ مہینے کا کرایا چھ مہینے کا بندہ یہ چیزیں تو ایک محالہ ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ کنسٹرکشن اب ہم دیکھیں بیٹھنے بیٹھنے مہینے میں وہ خرچہ لگے یہ تو ایک زاہری خرچہ ہے اس کے الااوہ چھوٹے چھوٹے خرچیں بہت ہیں کل میں نکلا ہوں ریٹ لینے سولنگی اس ٹاپ پہ ساڑھے چھ ہیہہزوہ پہ کی چار پاہی آ رہی ہے پرسو گوالے کو بلایا میں نے انہوں نے بھولا چلو اس کے لئے ایک چار پائی مہمان کے لئے لے لیتا ہوں ایک گوالے کے لئے لے لیتا ہوں چار پائی میں رو پہتے میں چولا لیا ہوں گا اس کا جارپائی لیا ہوں گا ایک بیلچا فاؤڑا اور ٹرولی لیا ہوں گا نو آزار کی ٹرولی میں لیا ہوں گا دو پر اٹھالے کی ٹرولی نو آزار رو میں نے بولا یہی لاکھ دیڑ لاکھ کا سامان ابھی اس میں وہ ساری چیزیں ہیں پوری پیس بھی لسٹ بنا کر میں گیا میں نے بولا بھائی کل آنگا تم سے آج رہیں آج کریدار ہی نہیں کر رہا بھائی کل آنگا لیا بھائی کل آنگا بھائی کل آنگا تو وہی بات ہے نا آپ یہ دیکھیں یہ تو بلکل ایسی ہیں بیسکس ہیں ضروری ہیں ضروری ہیں ضروری ہیں یاشیا ہو نہیں ہے کہ بہت بہت اچھا یہ چیزیں خریب ہی ہوں گی اب آپ پائی بھی لے لو نا اگر آپ پانی دینے کے لیے پائی بھی لیتے ہو تو وہ اگر پورے اس فارم کے لیے لے ہوگے تو دس آر سے زیادہ کا پائی بھی آجائے گا آرام سے آرام صحیح ہے تو یہ سین ہے بہت سارے گھڑچیں ہیں تو بہت سارے لوگ نا پلاننگ میں یہ سارے سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایکسائٹڈ ہو کے نہ کھولیں صحیح ہے فیزیبلیٹی بنا ہے پلاننگ سے اس لیے آپ کو سارے خرچیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جبکہ مجھے کچھ میرے فارمرز ہیں انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ تم اتنا ٹرانسپیرنسی مت دیکھاؤ کچھ بسنس سیکریٹ بھی ہوتے ہیں سبھی کچھ تم بتا رہے ہو میں نے بھولا بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو بلکل ہی جیسے جانور کا ریٹ ہے اب وہ میں کبھی بھی اگر ایک جانور میں بیشنے کے لئے خرید رہا ہوں تو وہ نہیں بتاؤں گا اور اگر ایک جانور میرا کلائنٹ لے کر آ رہا ہے اور وہ کلائنٹ اگر اجازت نہیں دیتا تب بھی میں اس کے جانور کے ریٹ اوپنلی نہیں بتاؤں گا اگر اس کی مرضی ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح آپ میرے ریٹ اوپنلی بتا دیں تو ہم بتا دیں گے بھائی ان کے لئے میں نے اتنے کا خرید ہے اگر وہ منا کریں گے تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا یہ چیزیں ہیں چھوٹی موٹی لیکن سیکھنے کے حساب سے جتنی چیزیں ہیں وہ سکھانے کے حساب سے وہ انشاءاللہ پرانسپیرنسی سے جلیں گی اب آپ کی بھی پوری اب ایک آپ اس پر سریز چلائیں ایک ایک چیز کی میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر ٹائم نکلے آپ کے پاس ٹائم تو نکلتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہاں انشاءاللہ پوری یہاں کی جو ٹوٹل وغیرہ میں جو خرجہ ہوگا اصل میں بتلا یہ ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جیسے نظروں میں بھی آتا ہے ایسے بھی ایسی نظروں میں اوپر سے یہ چیزیں بتا کے تھوڑا سا اور جیسے وہ اپنا یوٹیوب کے کمائیاں دکھا دکھا کے لاکھوں میں کوا رہے ہیں ہمیں ہی بتنام ہو رہے ہوتے ہیں ہاں سے دکھر کر رہا تھا ہمیں دوسرے جن کے میریوں سے ان سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ تو اتنی گاڑیاں ہم یہاں بے 150 کو چینج نہیں کر پا رہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس کو کسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ اللہ نے بڑا وہ اپنی جگہ ہے لیکن ایاشی والا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اس کے حوالے سے سب کو معلوم ہی ہے رمضان آفر میں اور اس کے بعد کنسکشن کا دیکھیں جو چل تو رہا ہے لیکن جو میرا عزیز جو میں نے بتایا اس سے ایسے معاملات ہے وہ آن کام ڈکتا نہیں ہے لیکن اسٹیمیٹ ہے منشاءاللہ مجھے دے گا جو میں نے اس کو کنسکشن بتائی ہے ایسے ایسے اتنے تنے شیڈ ہیں ابھی جو لمسام بھی آیا ہے اس فارم پہ اگر میں ایسے ہی بتاؤں تقریباً اسی لاکھ تک ہی بات چلیں گے یہ تک کم اس کم اتنا تو یہ کنسکشن میں کھڑچا ہے اس کے علاوہ میں پتہ نہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں کروڑوں روپے کمارے مانی بھی اب یوٹیوب سے ایسے ہی ہے ایک ویڈیو پہ لاکھ روپے دو لاکھ روپے ایسے ہی بن جانے مسئلہ ہی نہیں ہے پس پہ اگلے سال ایک برانچ اور ادھر بھی کھٹ لیا اگلے سال گیا ابھی دو پہنے میں کھول ہوں انشاءال ایسا ہوتا نا تو پانچ سال پہلی میں کھڑل فارم کھل چکا ہوتا ابھی پانچ سال لگیں بڑی باتیں اللہ کیلئے مشکل نہیں تو خیر میں نے اس لیے بھی ڈیلے کیا حقیقت بات ہے کہ جب تک کچھ سیکھو نہیں جا تب تک ایسے میں اپنی بھی جو نیو کامرز جو آرہے نا فارمنگ میں ان کو ایک اگزیمپل یہ بھی دے رہا ہوں کہ میں نے ایک جانور پلوایا اس کے پورا روٹین اس کے سال سال بھر دیکھا اس کا ایک ایک چیز دیو تو اس کے بعد میں نے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ تجربہ ہوا پھر پورا سال میرا پچھلا سال پورا سال فارمز پر گزرا ہے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے فارمز پر گزرا ہے تو وہ چیز کے بعد اب جا کے میں نے سٹیپ لینے کی ہمت کری ہے اور ابھی بھی جو ہے نا میں مانی بھائی ہیں اور دوسرے فارمز ہیں بڑے جتنے ہیں ان کی سپورٹ کے ان کے مشوروں کے ساتھ چل رہا ہوں یہ نہیں کہ ایسی بس کود گئے یہ نہیں ہے تو یہ چیز ہے تو آپ لوگ بھی اگر کسی کی ترقی دیکھیں تو بالکل ایکسائٹیڈ ہو کہ خوراں کوئی گام سٹارٹ نہ کریں ایسا ہی ہے ہم نے لائف کیا تو مجھے باہ بہت نادہ ہو رہا کہ لوگوں جو بھی جوڑے ان کو نادہ ہی نہیں کہ پانچ بہت سال کمپلیٹ ہو گیا فارمز کا میرا بلکل پانچ بہت سال کمپلیٹ ہو گیا چھٹا سال شروع ہو گیا سمجھ رہے کچھ لوگ سمجھ رہے جیسے ابھی دو سال پہلے میں شروع بات کیا رہا ایسا نہیں ہے بھائی ہی بہت ہوتی دسکشن میں بات ہی جلتا بات لمبی ہو جاتی ہے بس آپ لوگ بھی دعا تو کر ہی رہے ہمارے لیے سامید کے لیے میرے لیے ہمارے فارم کیلئے ہمارے ٹیم کے لیے تو ایسی دعا کرتے رہے آگے انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ اب یہ ہی ہے پوری کوشش ہوگی جب جب اپننگ ہو تو انشاءاللہ تمام دوستوں کو ساتھ اپننگ ہو پوری کوشش ہے میری انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لئے تو ہمیں یاد رکھے گا سلام علیکم